اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ہوں گے تو گائز جو میں عرفہ قریب ہے اور آپ اپنے لیے بھی دھیر ساری دعائیں کیجے گا ساتھی مجھے اور میری فیملی کو بھی ضرور دعوں میں یاد رکھئے گا اور بس آج کل تھوڑی سی اپسٹ ہوں ابھی بھی ویلوگ بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا یہ بس پہلے ویلوگ بناوا تھا تو اسی لیے اپلوڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آج کے ویلوگ میں کافی کچھ ہے میں یہا یہاں پہ فائیو ریال شاپ پہ آئی وی تھی تو چلیں پھر آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایس ہیوج ناو کیا کر رہا ہے فائیو ریال شاپ کو انہوں نے گروسری سٹور بنا دی اب تو اب یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے کی یہ بچے کہاں چلے بیٹے ٹرولی ادھر لے کے آو چینج کر دیا ہے نا سیٹ اپ انہوں نے آپ کے لیے سرے لیک لوں اشنا نے بچپن میں سرے لیک بہت کھایا تو آپ کہتے ہیں ماما get it for me آپ نے کوئی اشنا تک سرے لیک کھایا اور کچھ کھاتی نہیں تھی اب انہوں نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں یہاں پہ سیٹنگز بھی یہاں پہ چینج ہیں چیزیں بھی یہاں پہ بہت کچھ آ چکی بھی ہیں اید کی شاپنگ کرنے کے بعد میں آگئی تھی فائیو ریال شاپے تو یہاں پہ مجھے برطن وغیرہ لینے جو برطن ہوتے ہیں اور دوسرے بھی برطن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں یہ بھی وہ شامل کر لیتی رہتی ہوں میں کبھی کبھار اور رمضان میں میں نے خرید دیتے تھے اس کے بعد میرا دوبارہ یہاں پہ آنا نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ تھوڑے سے سستے مل جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے اپنا سارا یہ سٹاک اکٹھا کیا اور اسے اید بھی یہاں پہ ہلپ کر آ رہا تھا ساتھ میں شرارتیں بھی کر رہا تھا یہ کپس بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور ضرور نہیں نہیں کہ اس میں آپ ٹی کوفی پی ہیں اس میں یہ ڈیزرٹ بھی لے سکتے ہیں یوگرٹ بول بنانا ہو تو ایک میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں دیکھو یہ سیم ہی ہے نا اوشنا میرا بیٹا چیک کرو یہ سیم ہے جو میں نے اٹھایا ہے یہاں پہ میں نے اٹھایا ہے یہاں پہ میں نے اٹھایا ہے چلو رکھ دو لیلنگ سپری کی اتنے زیادہ عادت ہوئی بھی ہے کہ اگر ختم ہوا ہونا تو بہت مشکل ہوتی ہے ورنہ تھوڑی سی کوئی چیز گری بھی ہو ٹیبل خراب ہوئی بھی ہو تو فوراں سے سپری کرو اور کلین کر دو یہ اسید کے کام اسید 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 مجھے ہیں یہاں سے میں نے یہ شیٹس لیے ہیں کیچن کیبنٹس کے لئے مووو بیٹے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اسے تو بس یہاں سے میرا کام ہوا ختم اور کاؤنٹر پہ کافی زیادہ رشت تھا پیمنٹ کیا اور پھر گھر آگئے اب بھی آگئے ہم لوگ گھر اور فائیو ریال سے کیا چیز ہی لے کے آئی ہوں وہ دکھا دیتی ہوں آپ لوگ کو یہ فائیو ریال شاپ سے میں نے یہ دو کپس کا سیکٹ دیا ہے اور یہ اس طرح کے کپس ہیں کہ اس میں آپ ڈیزرٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چائے کافی اگر جس نے اتنی زیادہ پینی ہو تو اس کے لئے یہ بہترین سائز ہے تو یہ دو کپس لیے ہیں میں نے اور اس کے علاوہ یہ شیٹس میں یوز کرتی ہوں کیچن کے لئے انڈیفرنٹ سائز ہیں تو یہ میری کیبنٹس میں یہ سائز صحیح رہتا ہے اور اس کے علاوہ میں لائیں ہوں سرفس کلینر یہ میں نے دو لیے ہیں ایک جو ہے وہ اون کے لئے ہے اور دوسرا جو ہے وہ سرفس کلینر ہے اب فائیو ریال شاپ پہ فائیو ریال کی چیزیں بہت کم ہیں ان فیکٹ انہوں نے بینر بھی اتار دیا وہاں فائیو ریال شاپ میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا ڈسپونزیبل ہے یہ میں نے خریدہ ہے تھوڑی آسان ہی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی دعوت ہوگیرہ کر رہی ہونا تو اس میں بھی یہ سمال ہو جاتے ہیں اور یہ دو پیئر شاپ کے لئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نوٹ بکس بھی لئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پینس بغیرہ یہ بیڑا کیوٹ سا پلانٹ ہے یہ اشنا نے لیا ہے اپنی تیبل کے لئے اور اس کے علاوہ سیل والی سپونٹ ہے کچھن کے لئے اور یہ سٹیپلر اور پینسل بغیرہ اس کے اندر ساری بچوں کی سٹیٹری ہے اور یہ پیٹرولیوم جیلی لی ہے پاؤں کے لئے اور اس کے علاوہ یہ کچھ نوٹ بکس بھی لئے ہیں اور میں نے پہلی مرتبہ فائیو ریال شاپ سے یہ سیریل خریدہ ہے اس سے پہلے میں پانڈا سے لیتی رہتی ہوں اسے ساتھ تھا تو اس سے نظر آیا تو اس نے کہا ماما مجھے یہ لینا ہے اور مجھے یہاں پہ یہ پانڈا میں تو اس کے پرائس زیادہ ہوتی ہوئی میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ٹھیک ٹھیک ہے جب میں نے پیکٹ کھولا تو سیریل ٹھیک ہی تھا اب پتہ نہیں اتنا پرائس ڈیفرنس کیوں ہے تو آتے ہی میں نے یہاں پہ کپس وغیرہ واش کر لئے تھے ڈرائے ہوئے تو کیبنٹ میں رکھ دیئے اور میں نے یہ جو باؤل کی کیبنٹ ہے وہ سیپریٹ ہی بنائی بھی ہیں یہاں پہ سارے میں نے باؤل رکھے ہوئے ہوتے ہیں رینڈم سے ویسے رکھے میں کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے مطلب سیٹ نہیں یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے کوئی دو کا سیٹ ہے تو کوئی چار کا سیٹ ہے اس طریقے سے میں نے یہ کیبنٹ میں یہاں پہ رکھا ہوا تو کچھ اور برطن بھی ڈرائے ہوئے تھے تو ان کو بھی میں کیبنٹ میں رکھ دوں گیا اور اس کے علاوہ مجھے تھوڑا کیچن بھی اپنا ری آرگنائز کرنا تھا کچھ کیبنٹ کی شیرز خراب ہوئی تھی وہ میں چینج کر لوں گی اور اس کے علاوہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہم بنائیں گے ملائی تکا اور آپ اس کو جو ہے وہ مٹن کی بوٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن کی بوٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو جس کو ریسیپی نوٹ کرنی ہو تو وہ ویلوک کے اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ ایت پہ ٹرائے کیجئے گا ایت پہ تو بکرہ ہی بکرہ ہوگا تو پھر آپ بکرے کی بوٹی سے بھی وہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو میری کیبنٹ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے بہت خراب ہو رہی تھی اور یہ کیبنٹ جلدی اس لئے خراب ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ میں بیلن اور آٹے کا چھوٹا کنٹینر یہاں پہ رکھتی تھی تو اس کی وجہ سے باقی جو برطن رکھے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہو جاتے تھے تو اب میں نے ایسا کیا کہ اس کو کلین کر کے سارے پینس وغیرہ میں نے جو ہٹانے تھے وہ ہٹا کے شیٹ وغیرہ چینج کی اس کے بعد میں نے بیلن اور جو کنٹینر اس کی جگہ ہی چینج کر دی کیونکہ اس طریقے سے سارے برطن ہی خراب ہو رہے تھے تو اس لئے پھر میں نے اس کو ایک طرف کر دیا تو اب وہ خراب نہیں ہوگی خراب زیادہ تر اسی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا سارا کام کیونکہ وہ آٹا گرتا تھا تو اس کی وجہ سے کیبنٹ آئے دن جو ہے وہ خراب ہوئی رہتی تھی نیچے والا حصہ کلین تھا تو اس کو زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں تھی بس ہلکا سے میں نے وائپ آؤٹ کیا اور پھر برطن واپس رکھتی ہے کیونکہ مجھے پورا کچن ساف نہیں کرنا تھا بس ایک دو کیبنٹ کا کام تھا اسی کو مکمل کیا اور جو اس کا کیبنٹ کا ڈور تھا وہ کافی گریسی ہو رہا تھا تو سپری نہ ہونے کی وجہ سے میرا جو صفائی والا کام ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا ویسے جب میرے پاس سپری نہیں تھے تو میں لیمن کے ساتھ کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ کلین کر رہی تھی اور یقین کریں بہت اچھے طریقے سے ساف ہو رہے تھے ایک دم سے جو کیچن ہے وہ چمک جاتا تھا لیکن پتہ نہیں ہمیں کچھ زیادہ ہی یہ ریڈی ویڈ چیزوں کی عادت ہوئی بھی ہوتی ہے کہ بس سپری ہونا چاہیئے بس وہ بازوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بری عادتیں آپ کی بن جاتی ہیں اور اگر ہم اس طریقے سے ڈی آئی وائے کر کے لیمن اور ڈش واشنگ لیکوٹ کے ساتھ ایک سپری بنا کے رکھ لیں تو میرے خواہد میں وہ زیادہ بہتر آپشن ہے کیونکہ میں نے اس چیز کو چیک کیا ہے تو میں نے جب بھی لیمن کے دو تین ڈرپس ڈالیں تو وہ اگدم سے کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ چمک جاتا تھا اور خوشبو بھی آنے لگ جاتی تھی تو میں نے سوچا کہ کسی دن جو ہے وہ اس کا سپری بنا کے رکھ لوں گی اسی کو کوشش کرتی ہوں کہ استعمال کروں مجھے اچھا لگا نا لیمن کے ساتھ سفائی کرنا تو بس میں نے یہاں پہ شیٹ لگا دی ہے اور پین کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی کافی دنوں سے بہت دل کر رہا تھا کہ اور اورگنائزرز بائے کروں کچن کے لیے کیونکہ کچن میں جگہ بنانے کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے تو پھر خود کو روکا ہوا ہے کہ جب گھر چینج کروں گی تو پھر نئے کچن کی مناسبت سے جو ہے وہ پھر میں اورگنائزرز بائے کر سکتی ہوں ویسے تو میں نے کافی اورگنائزرز رکھے میں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی وہ کم پڑتے ہیں کیونکہ کافی کچھ چیزیں میری ایسی ہیں جو ادھر ادھر رکھی ہوئی ہیں ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے کچن چھوٹا ہو کیبنٹس کم ہو تو اورگنائزرز بہترین آپشن ہوتی ہے تو اس طریقے سے کافی کچھ آپ کیبنٹس پر رکھ سکتے ہو تو ابھی آ جاتے ہیں ان جارز کی طرف تو مجھے جارز نہیں واش کرنے تھے ابھی بس شارٹ کٹ والا کام ہو رہا ہے تو میں نے بس ان کے ٹاپ کو اس سے ٹیشو سے وائپ کر لیا تھا تو دھونے بھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ویسے بھی میں نے رمضان میں ڈیپ کلیننگ کی ہوئی تھی تو ابھی صرف تھوڑا سا اوپر ان کے ٹاپ تھے وہ خراب ہو رہے تھے تو اس کو میں اسی طریقے سے ٹیشو سے وائپ کر لوں گی مازوقات اگر آپ کے پاس وائپ رکھے ہوں تو اس سے بھی بڑی اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے اگر آپ جلدی جلدی کرنا چاہ رہے ہوں ڈیٹیل میں نہ کرنا چاہتے ہوں تو صفائی تو آپ وائپ کے ساتھ بھی جارز وغیرہ صاف کر کے کیبنٹس پر رکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں نے اپنی عید کی تیاری مکمل کی ہے یا نہیں کی ہوففولی سب لوگوں نے کر لی ہوگی اور ویسے بھی اس عید کا مزہ جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ آتا ہے اپنوں کے ساتھ جب قربانی ہوتی ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس ہم لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں وہ عیدوں پہ اپنوں کو بہت زیادہ مز کرتے ہیں تو بس کوشش تو ہوتی ہے کہ عید اپنوں کے ساتھ کی جائے لیکن ہم لوگ کے مسائل بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہے مسائل ادھر بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسائل کی صورت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو ابھی میں یہاں پہ تھک گئی تھی اور گرمی بڑی لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ اپنے لئے واتر میلن نکالا ویسے تو کٹ کے رکھا ہوا ہوتا ہے تو بس اسی میں سے میں نے تھوڑا سا اپنے لئے نکالا اور وہیں کھا رہی تھی اور ساتھی میں یہاں پہ میرب سے باتیں کر رہی تھی میرب بیٹھی بھی تھی لاؤنج میں اور بچے لے کے آئے ہوئے تھے پیرٹ تو اس سے میں نے لیا مجھے پرندے اچھے لگتے ہیں مجھے یہ کیٹس اور یہ ڈاگس بغیرہ اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن مجھے برز اچھے لگتے ہیں تو مجھے لگتا یہ اچھا پیٹ ہے اور ابھی یہاں پہ ملائی بوٹی تھیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے عدد سبز میرچے لی ہیں دو میں نے ہری پیاس لی ہے جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ساتھی میں اس میں سبز دھنیا بھی شامل کر دوں گی اس کو ہم بلنڈ کر لیں گے آپ نے اس کا پیس تھیار کر لینا ہے اور تقریباً میں ہاف کے جی کے جتنا بونلس چکن لے رہی ہوں اور آپ اس میں دوسری بوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں بکرے کی تو ابھی میں اس میں وان ٹیبل سپون ادھر کلیسن پیس شامل کروں گی ساتھی جو ہم نے گرین پیس تھیار کیا ہے وہ بھی شامل کر دوں گی وان ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر ایٹ کروں گی سالٹ آپ اپنی ہساپ سے لیں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پاوٹر ایٹ کروں گی ساتھی میں اس میں وان ٹیبل سپون کے جتنا چلی فلیکس ایٹ کروں گی تھوڑی جو بوٹی ہوتی وہ سپائسی اچھی لگتی ہے مسالہ اچھے سے اگر بوٹی میں ہوں تو پھر ذرا اچھا لگتا ہے اور ایک کپ بھر کے میں اس میں یوگرٹ ایٹ کیا ہے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور دو میں نے لیمن ایٹ کیا ہے اس کا جوس میں نے سکویز کر لیا تھا اور ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھی آپ نے اس میں ایک کپ کریم بھی ایٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو مکس کر کے میرینیٹ کرنے کے لئے چاہے تو چھوڑ دیں چاہے تو رائٹ اوے بنا لیں ویسے تو بوٹی کو اگر مسالہ لگا کے رکھیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ رات میں لگا کے رکھیں ویسے یہ بوٹی میں نے رائٹ اوے بنائی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے جلدی جلدی والا کام کیا ہے آپ اس کو میرینیٹ ضرور کرنا دو سے تین گھنٹے تو لازم میرینیٹ کرنا اگر آپ مٹن کی بوٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ فریش کریم ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ایک کپ اس میں ایٹ کی ہے اور آپ چاہے تو اس کو مکس کرنے کے بعد کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں چاہے تو ابھی دے دیں چاہے تو بعد میں دے دیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے تو بس اس کو مکس کر کے میں اس کو سکیورز پہ لگا لوں گی اور پھر ہم اس کو کک کر لیں گے ایک دو میں نے بنائی تھی باقی میں نے اشنا سے کہا کہ آپ تھوڑی ہلپ کرا دیں اور اسی طریقے سے لگاتی جائیں تو بچوں کو ایسے اُلجان ہوتی ہے تو اس نے جو ہے وہ گلوز پہن کے پھر ہی جو ہے وہ سکیورز پہ چکن کو لگایا تھا بچوں کے لیے ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں پس ٹائم کم تھا تو اس نے ہلپ کرا دی تو یہاں پہ ساری ہم لوگوں نے سٹکس کو لگا دیا ہے اور ابھی ہم اس کو کک کر لیں گی کوئی بھی آپ گرل پین لے سکتے ہیں اس میں کک کریں چاہے تو بیک کریں ویسے اگر بیک کریں گے تو آپ کا چولہ بھی گندہ نہیں ہوگا اور گھر میں سموک بھی نہیں اٹھے گا لیکن جب ہم پین میں بناتے ہیں تو گھر میں سموک کافی کٹھا ہو جاتا ہے تو میں نے بھی پھر ونڈوز وغیرہ کھول دی تھی کیونکہ اس کا سموک اٹھ رہا ہوتا ہے پین کو میں نے پہلے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اور آئل کے ساتھ گریز بھی کر لیا ہے اور رکھنے کے بعد بھی آپ اوپر تھوڑا سا آئل ڈریزل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا چنہ پلاؤ اور پلاؤ کے ساتھ جو بوٹی ہے وہ اچھی لگتی ہے اگر پلین رائس ہوں تو پھر اس کے ساتھ ذرا اچھا لگتا ہے اگر کوئی تکا وغیرہ بنا ہو اس طرح سے اگر ملائی بوٹی بنا لیں تو بس یہاں پہ پلاؤ بھی تیار ہو چکا تھا ساتھی بس اب انتظار ہو رہا تھا کہ یہ بوٹی تیار ہو تو پھر سب ہی ڈینر کریں اور ٹائم میرے بس کم تھا تو میں نے ساتھ میں ایک اور پین بھی رکھ لیا تھا میں نے کہا اس طرح سے تو دیر ہو جائے گی تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرا پین رکھ لیتے ہیں اس میں باقی جو اسکیوبرز ہیں وہ رکھ لیتی ہوں تو دونوں ایک ساتھ کک ہوتے جائیں گے اور اگر آپ بکرے کی بوٹی کا استعمال کریں تو آپ میٹ ٹینڈرائزنگ جو پاوڈر ہوتا ہے وہ ضرور میری نیشن میں استعمال کر لیے جائے گا تو اس طرح سے جو بوٹی ہے وہ جلدی گل جائے گی تو میں اس وقت بتانا بھول گئی تھی تو بس میں نے اس کو میڈیم آج پہ پکا لیا تھا اور ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے اور بار بار ان کی سائٹس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو بس یہاں پہ بوٹی ہو چکی ہے تیار اس کو بھی آپ ضرور ٹرائے کرنا عید پہ اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا اس سے پہلے افغانی چکن کی بہت زیادہ تعریف آئی تھی جن لوگوں نے بھی ٹرائے کیا تو ان سب کو بہت زیادہ پسند آیا تو بس ابھی یہاں پہ سب کو میں سرف کروں گی اور ساتھ ہی ہم لوگ دیکھیں گے بی بی واجی ڈراما جو کہ آج کل بڑا ہی جو ہے وہ ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے تو گائز یہ تھا آج کل ویلوگ اور ویلوگ کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں اب آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ and take care